بھارتی ادکارہ انوشکہ شرما سے محبت کا اظہار صرف فانز ہی نہیں بلکہ بولیورد ستارے بھی کرتے ہیں انوشکہ کو پسندیدہ قرار دینے والوں میں کیاترینہ کیف کا نام سرے فہرست ہے جنہوں نے فلم جب تک ہے جامعہ انوشکہ شرما کے ساتھ سکرین شیئر کی اور دونوں کی فلم شوٹنگ کے دوران گہری دوستی ہو گئی انوشکہ شرما کا شمار بولیورد کی ان ادکارہوں کی فہرست میں ہوتا ہے جن سے سب بے انتہا محبت کرتے ہیں اور کئی ساتھی فنکار بھی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے انوشکہ شرما جیسی شخصیت سے محبت نہ کرنا تاجب کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک بہترین ادکارہ ہی نہیں بلکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عادتوں کی بھی مالک ہیں اس ویڈیو میں ہم انوشکہ شرما سے جوڑی ان حقائق پر رواشنی ڈالیں گے جو ان کی شہرت مقبولیت اور فینز کی محبت کی اہم وجہ ہیں سب سے پہلے بات کریں ان کی فلمی دنیا میں شاندار ڈیبیو کے حوالے سے انوشکہ شرما نے سال دوہزار آٹھ میں عدیتیا چوپڑا کی فلم رب نے بنا دی جوڑی سے بولی ووڈ میں ڈیبیو دیا جس میں وہ تانی سانہی نامی شوخ و چنچل لڑکی کے کردار میں نظر آئیں جبکہ پھر بدلتے حالات اچانک تانی کو سنجیدہ کر دیتے ہیں فلم میں انوشکہ شرما کی شادی سورندر نامی انکل ٹائپ شخص سے ہو جاتی ہے اور یہ کردار شاروخ خان نے ادا کیا ہے رب نے بنا دی جوڑی صرف ایک بگ بینرز تلے بننے والے فلم ہی نہیں تھی بلکہ اس سے فلم انڈسٹی کے بہت بڑے بڑے نام جڑے ہوئے تھے جیسے کہ شاروخ خان اور عدیتیا چوپڑا ایسے میں کئی نئے فنکار کا اچھی عدکاری کر پانا ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے انوشکہ نے اس تانی کا کردار اس خوبصورتی سے نبھایا کہ جذباتی سینز میں بھی وہ خود اس کو جیتی نظر آئیں جبکہ فلم کے گانوں میں بھی زبردست ڈانس کیا اس فلم نے انوشکہ شرما کو بولی ووڈ میں شاندار سٹارٹ فراہم کیا اور انہوں نے یہ شراج فلمز کی تین فلموں کا کانٹریک بھی سائن کر لیا اب بات کریں ان کی شہرت حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کے حوالے سے انوشکہ شرما نے پہلی ہی فلم بڑے بینرز کے ساتھ کرنے کے سبب شہرت حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی فلم کی جو ان کے فن کا لوہا منبانے میں اہم کردار ادا کر گئی سال دوہزار دس میں فلم بینڈ باجہ بارات ریلیز ہوئی جس میں انوشکہ شرما نے رنویر سنگھ کے ساتھ سکرین شیئر کی اور بطوہ شروتی ککڑ ایسی زبردست ادکاری کی کہ سب کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گئیں اب ذکر کریں سیکنڈ لیڈ کے کردار کرنے سے بھی نہیں ڈرین اکثر ادکارائیں سوپر ہٹ فلمیں اس سبب بھی ٹھکرا دیتی ہیں کیونکہ اس میں ان کے ساتھ کئی دوسری مشہور ادکارہ بھی ہوتی ہے پیرلیل لیڈ کے طور پر یا پھر ان کا کردار دوسری ادکارہ کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوتا ہے یعنی کہ سکرین ٹائم کم ہوتا ہے لیکن انوشکہ شرما نے اس معاملے میں بھی کوئی شرائط نہ رکھتے ہوئے یا شوپرہ کی زندگی کی آخری فلم جب تک ہے جامعے میگا سٹار کاشٹ یا نشارو خان اور کیترینہ کیف کے ساتھ کام کیا 21 اکتوبر 2012 کو یا شوپرہ نے دنیا سے رخصت لی جس کے اگلے ماہ 12 نومبر کو جب تک ہے جہاں سینما گھروں میں ریلیز ہوئی اس فلم میں شارو خان کو ایک فوجی سمر آنند کے کردار میں دکھایا گیا جن کی ایک ہی زندگی دو حصوں میں اور محبت میں بٹی ہوئی ہوتی ہے سمر آنند ایک حادثے کے سبب اپنی یاد داشت کھو بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہیں یاد داشت کھونے سے قبل میرا یعنی کیترینہ کیف سے محبت تھی اور پھر ان کی زندگی میں اکیرا یعنی انوشکہ شرما کی انٹری ہوتی ہے جو سمر سے محبت کر بیٹھتی ہیں اس کے بعد وہ فلم دل دھڑکنے دو میں بھی پریانگا چوپڑا کے ساتھ فلم میں سیکنڈ لیڈ کے کردار میں نظر آئیں دونوں ہی فلموں میں انوشکہ نے کسی قسم کے پریشر میں آئے بغیر بہترین ادھکاری کی اور سب سے تعریفیں وصول کی اب ذکر کریں ادھکاری کے بعد پروڈکشن کے میدان میں قدم رکھنا انوشکہ شرما کے شو بز انڈسٹی میں لیے گئے بڑے فیصلوں میں سب سے خاص فیصلہ ان کا پروڈکشن لائن میں انٹری دینا تھا انوشکہ شرما نے فلم این ایچ ٹین میں صرف بہترین ادھکاری کے جوہر ہی نہیں دکھائے بلکہ اپنے بھائی کرنیش شرما کے ساتھ مل کر اس فلم کو اپنے بینر کلین سلیٹ فلم ستلے پروڈیوس بھی کیا اس بڑے اقدام کے ساتھ انوشکہ شرما نے کم عمر خاتون پروڈیوسرز کی فیرس میں اپنا نام شامل کروا لیا جبکہ خاتون پروڈیوسرز بھی بھارت میں بہت کم ہی ہیں اب ذکر کریں فلمی کردار کو حقیقت سے قریب بنانے کے لیے بڑا اقدام انوشکہ شرما نے چند سال قبل بوٹوکس کروایا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں کی شکل تبدیل ہو گئی تھی اور فینز نے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا انوشکہ شرما نے بوٹوکس کی وجہ پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انکشاف کیا کہ انہوں نے بوٹوکس فلم بومبے ویلڈ کے لیے کروایا تھا کیونکہ فلم میں انہیں گلوکارا روزی کا کردار ادا کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے انہینسمنٹ ٹول کا استعمال کیا تاکہ کردار کو حقیقت سے قریب بنائے جا سکے اس بیان کے جاری ہونے کے بعد فینز نے نا صرف ان کے فلم کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر تعریفیں کی بلکہ ان کا بغیر کسی منفی جملے کے استعمال کے اپنے اس تنازے کے موضوع پر موقف جاری کرنا کافی سرہا گیا اب ذکر کریں ہدایتکاروں کی فیرس میں شامل ہونا صرف سات سالوں میں انوشکہ شرما نے بولی ووڈ کے بڑے ستاروں کی فیرس میں اپنا نام شامل کروا لیا جو کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس کے بعد انوشکہ کا اے لسٹ ادھکاروں کی فیرس میں شامل ہونا ان کی ادھکاری کی دنیا میں انتھک محنت کا مو بولتا ثبوت ہے عدیتیا چوپڑا کے ساتھ ڈیبیو فلم کے بعد انوشکہ شرما نے ہر اس ہدایتکار کے ساتھ کام کیا جس کا خواب ہر ادھکارہ دیکھتی ہے انوشکہ شرما نے وشال بھردواج، کرن جوہر، زویہ اختر، راج کمار حیرانی اور انورا کشب کے ساتھ کام کیا اب ذکر کریں شوخ مزاجی اور چل بولے پن کی انوشکہ کی وہ ادا جس پر ہر کوئی فیدا ہو جاتا ہے وہ ان کی شوخ مزاجی، حاضر جوابی اور فن لونگ نیچو ہے انوشکہ شرما صرف شو بز میں سیلیبرٹی سے بات کرتے ہوئے ہی اس خاص انداز میں نظر نہیں آتی بلکہ وہ پریس کانفرنسز میں بھی صحافیوں کے مشکل اور ٹیڑھے سوالوں کے جواب پرسکون ہو کر خوش اخلاقی سے دیتی ہیں موسیقی